دھرمپوری نگر کے مکھے بائی پاس چوڑائے پر سیوریچ کاری کے لئے کھدائی کی گئی تھی کاری کے بعد گھٹیا نرمان کے کارن اب تین مہینے بعد سڑک دھس گئی جس سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے نگری نکائی چناؤں کو لے کر کل مددان ہونا ہے اور سبھی نیتا مدداتاؤں کو منانے میں اتنے ویستے ہیں کسی کی نظر اس مکھے مارگ پر نہیں گئی اسثانی ویاپاڑیوں کی سوچ بوچ سے بیریکیٹس لگا کر سنکیت دیئے آپ کو بتاتے چلے کہ بڑے لوڈنگ واہن ٹول ٹیکس بچانے کے لئے اس چوڑائے سے ہو کر نیشن ہائیوے کی طرف جاتے ہیں جس سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے بھارتی نیوز کے لئے دھرمپوری سے زفر علی کی ریپورٹ مبارک خان یہ جو گھٹا ہوا یہاں پر روڑ پر کس کارن ہوا ہے یہ بٹوک ٹھیکے دار جو سیوریج لائن کا کام کر رہے تھے ان کے دوارہ کارک کیا گیا ہے اور جب بہت گھٹا ہو گیا تھا اندار اور جب مونجے کا بولا تھا تو بولے ہاں کریں گے تو پورا کمپلیٹ کریں گے باگی کرتے وقت تو اوپر اوپر پکھٹا کر گئے اور نیشے سے پولا رہ گیا پورا کتنے دن پہلے ہوا تھا یہ کارنے یہ قریب تین سے چار مہینے ہو گئے ہیں اور یہاں سے بھاری وان نکلتے ہیں چیزیں گے پورا کچھیں گے چیزیں گے پورا کچھیں گے اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ دیرے دیرے کر کے اور یہاں پہ بلٹی کا سکتی کبھی بیٹھ اور یہاں پہ راگی رو چلتے راگی رو کوئی بھی دف سکتا ہے اس کوئی بڑی جانہ نہیں ہو سکتی ہے اور نیتا لوگ تو لگے ہیں چناؤ میں یہاں پہ اور جانتا کو بے آل میں چھوڑ دیا ہے subscribe now to most exciting channel ever سکتا ہے